لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس لیکچر میں مائکروسافٹ ایکسل میں دوستو ہم نے فائنانشل فارمولا نامینل انٹرس کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پر دوستو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس میں دوستو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے نامینل ریٹرن ٹو اینوان نامینل انٹرس ریٹ یہاں پر دوستو عموماً جو انٹرس ریٹ ہوتا ہے دوستو جب بھی آپ ایک سے لون لیتے ہیں یا کسی بھی فائنانشل ادارے سے لون لیتے ہیں تو جو ریٹ اپلائی ہوتا ہے انٹرس ریٹ وہ دوستو ایئرلی ہوتا ہے چاہیے ایٹ پرسنٹ ہو ففٹین ہو ٹین ہو ٹین ہو فیلو یا کوئی بھی انٹرس ریٹ ہو وہ دوستو ایئرلی ہوتا ہے اب دوستو یہاں پر نامینل کا کیا مقصد ہے نامینل کا مقصد یہ ہے کہ دوستو اگر ہم چاہیے کہ آٹھ پرسنٹ کا جو ایئرلی ریٹ ہے وہ اگر ہم کوارٹرلی نکالیں یعنی سال کا چوتوہ حصہ نکالیں سال کو چار حصہ میں ڈیوائٹ کریں تو اس کا جو چوتہ حصہ ہے تو تب یہ جو انٹرس ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا یعنی اگر ایک سال کا چار حصہ میں ڈیوائٹ کر دیں تو تب دوستو چوتہ حصہ جو ہے وہ انٹرس ریٹ نامینل انٹرس ریٹ کیا ہوگا اس سے دوستو نامینل انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوارٹرلی نکالنا ہے یا اقتہائی حصے کا نکالنا ہے یا آدھے حصے کا نکالنا ہے تو وہ دوستو اس صورت میں جو ریٹ ہے انٹرسٹ وہ کیا ہوگا اس سے کہتے ہیں دوستو نامینل انٹرسٹ ریٹ تو یہاں پر دوستو فارمولا اپلائی کرنے سے پہلے ہماری اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کر اور کمنٹ ضرور پشک کریں دوستو یہاں پر فارمولا اپلائی کرتی ہے ایکول ٹو نامینل یہ آپ دیکھ رہے دوستو اٹومیٹیکلی فارمولا ہمارے پاس نکالا ہے ریٹرن دا اینول نامینل انٹرسٹ ریٹ ڈبل ٹک کریں یہاں دوستو آپ سے پوچھ رہائیں ایفیکٹیو ریٹ دوستو یہ جو سالانہ ریٹ ہے اس سے ایفیکٹیو ریٹ بھی کہتے ہیں یرلی ریٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو دوستو سلیک کر دیں فارمولا بہت سمپل ہے لیکن آپ کے ساتھ کہیں بھی پوچھ سکتا ہے یہ فارمولا تاکہ آپ کو پتہ ہوں اور یہ ایمپارٹن بھی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہوں کہ اگر سال کی کسی بھی مخصوص حیثے کا نکالنا چاہے تو اس صورت میں دوستو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کتنا ہوگا یہاں پر دوستو آپ سے پوچھ رہائیں این پر وائ یہ آپ دیکھ رہے ہیں این پر وائ نمبر آف پیرڈ نمبر آف پیرڈ یارز یعنی سال میں جو نمبر آف پیرڈز ہے وہ سلیک کر دی تو نمبر آف پیرڈ دوستو سال کے ہم دیتے ہیں چار یہ جو سی کالم فائر رہے یہ دیتے ہیں دوستو بریکٹ کلوز کریں تو نمبر آف پیرڈ دوستو یہاں پہ ہم نے چار دی ہے ایک سال کے تو یہ آپ دیکھ رہے دوستو یہاں پر کتنا نکل آئے 7.8% یہاں لیڈی پرسنٹیج میں ہے آپ اس کو دوستو جنرل میں تبدیل کریں سلیک کریں اور یہاں سے جنرل کر دیں تو 0.077 بلکہ پرسنٹیج میں کر دیں تو 7.77 ڈبل سٹک کریں تو دوستو یہاں پر انٹرس ریٹ جو ہے یا افیکٹیو انٹرس ریٹ جو ہے وہ 15% ہے اگر سال کے دوستو ہم تیسری ایسے کا نکالنا ہے تو یہ انٹرس ریٹ دوستو ہوگا 14.31 اسی طرح اگر ہم نے دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے 10% سلانہ انٹرس ریٹ ہے اگر ہم نے دوستو یعنی چھ مہینے کا نکالنا ہے سال کو دو پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ انٹرس ریٹ ہوگا دوستو 9.76% اس طرح دوستو آپ دیکھ رہے یہاں پر ہماری لئے ایکزیمپل ہے کہ اگر پورے سال کا نکالنا ہے تو جس طرح یہاں پر 10% ہے یہاں بھی 10.00 ہوگا اگر دوستو 15% ہو اور سال کے دو حصے میں نکالنا ہے دو حصے پر ڈیوائیڈ کرے چھ مہینے کا نکالنا ہے تو 14.4 ڈیوٹ ہوگا اس طرح دوستو 3 پر ڈیوائیڈ کر دیں سال کو تو 11.15% ہوگا اس طرح دوستو 12.4 quarter کا نکالنا ہو تو 11.49 ہوگا اگر 12% انٹرس ریٹ ہو سالانہ تو یہ دوستو اس طرح میں اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمومن لون پر دوستو یہ جو ریٹ ہوتا ہے انٹرس وہ دوستو یہ لی ہوتا ہے لیکن آپ نے quarter کا نکالنا ہے سکس منت کا نکالنا ہے تو دو پر ڈیوائیڈ کریں گی یہاں پر ٹو دیں گی چوتائی حصے کا نکالنا ہے تو یہاں تین کر دیں quarter کا نکالنا ہے دوستو تو یہ کر دیں چار کر دیں جو بھی انٹرس روگا آپ کو دوستو پتا چل جائتا ہے کہ میں نے quarter کے لیے یا چوتے اسے کے لیے کتنا انٹرس دوستو پی کرنا ہے یا سکس منت کے لیے تو یہ ایک important lecture ہے financial formula کا اس کو دوستو ضرور سکھ اس پر practice کے لیے وہ بہت ہی سمپل ہے next دوستو میں یہاں پہ PMT کے لیے ایک formula apply کرتا ہوں دوستو یہاں پر ہم نے basic جو calculate کرنا ہے n پر number of period calculate کرنا ہے لیکن اس سے پہلے تو دوستو یہاں پر PMT کا formula put کرتے ہیں equal to PMT into rate ہم سے مانگ رہے ہیں تو rate دوستو یہ ہے اس کو دوستو divide کریں گے 12 پہ comma number of period یہ ہے دوستو اس کو multiply کرتے ہیں 12 سے مہینے کا نکالنا ہے comma present value ہمارا یہ amount ہے bracket close کریں اور enter کریں 2433 سیونٹین نیگٹیو میں اس لیے کہ جو کہ ہم نے pay کرنا ہے اب دوستو ہم نے confirm کرنا ہے کہ five years یا پر n پر formula نکالنا ہے equal to کہ واقعی five years جو ہے یہ صحیح یعنی یہ ہے تو n پر کو کیسے calculate کریں equal to n پر نکال آیا فرمنا rate rate دوستو ہمارا یہ ہے اس کو divide کر دیں اس کو دوستو multiply کر دیں کاما پیمنٹ پیمنٹ ہم سے مانگ رہے ہیں پیمنٹ یہ ہے amount کاما present value یہ ہے دوستو bracket close کریں اور enter کریں تو دوستو یہاں پر ایک غلطی ہوں equal to n پر into rate جو کہ 8% ہے اس کو 12 پر divide کرنا multiply نہیں کرنا کاما payment d13 ہمارا یہ ہے کاما present value ہمارا یہ ہے enter کر دیں تو دوستو 60 مہینے نکل آیا یہاں پر آخر میں divided by 12 کر دیں اور enter کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو 5 سال کا نکل آیا یہاں دوستو 8 کر دیں دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں بھی 8 نمبر آخر نکل آیا تو یہ دوستو n پر calculation کا formula جو کہ میں نے ساتھ یہ بھی بتائے امید ہے دوستو لیکچر کی سمجھ آئے اگر آج کیسے لیکچر کی سمجھ آئیے تو ہمارے اس چینل learning center کو سبسکرائب کریں چینل